اسلام علیکم مجھے محمد صلی اللہ کہتے ہیں اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انجیر کے پودے پر جب پھل نکل آئے اس وقت برونی سطح سے پودے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پودے کے اوپر نکنے والا پھل جو ہے بہت زیادہ مٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے انسیکٹ اس پودے کے اوپر بہت زیادہ اپنی جگہ بناتے ہیں اور بلخصوص انجیر کے پودے پر انجیر بننا شروع ہو جائے اس لئے برونی سطح سے پودے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اگر پودے کو محفوظ نہ کیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا جہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پودے کے اوپر نکلنے والی انجیر اس طرح کھائی جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اس طرح انسیکٹ پودے کے اوپر حملہ ور ہو کے پودے کی ساری انجیروں کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کچھ ایسے انسیکٹ ہیں جو پتے کے اندر گز کے پتے کے ٹیشوز کو کھاتے ہیں پھر وہ پتے پیلے ہونے شروع جاتے ہیں اس طرح پودے کی گروت اور قوت مدافت متاثر ہوتی ہے یہ مکوڑے ہی مکوڑے نظر آ رہے ہیں اور جہاں سے انجیر کالی ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ بھی انجیر خراب ہو چکی ہے پھر یہ والی انجیر آپ دیکھیں یہ ابھی تک ہیلتھی ہے کیونکہ انسیکٹ نیچے والے حصے پر اٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نیچے جتنی بھی انجیر لگی ہے ساری بلیک ہونا شروع ہو گئی ہے اس لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری عمل یہ ہے کہ پودے کے اوپر جیسے ہی انجیر بننا شروع ہو جائے اسپریے کیا جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سا شاور کریں کون سا اسپریے کریں جو زمین پر اسپریے کرنا ہے وہ کیمیکل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک کیمیکل اسپریے ہے ناریڈا ناریڈا کے علاوہ کوئی بھی کیڑے مار اسپریے مل جائے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمڈا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی اسپریے مل جائے وہ آپ کر سکتے ہیں مین سٹیمپ کے اوپر جو انسیکٹ چڑھتے ہیں نا ان کی روک تھام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اب استعمال کتنا کرنا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر یہ والا آدھا ڈکن ڈالیں گے کیونکہ ڈکن بڑھا ہے آپ یوں سمجھ لیں اگر اس کا ڈکن استعمال کرتے تو دو ڈکن ڈال لیتے ایک لیٹر کے اندر ڈالا گیا سپریے اور پانی اچھے طریقے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چار سے پانچ فٹ کے ارد گرد حصے تک آپ اسپریے کر سکتے ہیں جو مختلی قسم کے انسیکٹ زمین کے راستے اس مین سٹیمپ سے ہوتے ہوئے پتوں تک نکلنے والے پھل تک جاتے ہیں وہ نہیں جا پائیں گے جیسے ہی میں نے نیچے سپریے کیا ہے زمین کے حصے پر یہ دیکھیں جہاں جہاں سپریے ہے وہاں سے یہ کیڑے مکوڑے باغ رہے ہیں اس طرح یہ کیڑے مکوڑے دوبارہ نہیں آئیں گے کم از کم ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے بعد آپ نے یہی عمل پھر تو رہنا ہے اگر آپ مہینے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا اب بات کرتے ہیں اوپر والی سطح سے کون سا سپریے کریں اور کیسے کریں چونکہ پلانٹ کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسپریے نہیں ہو سکتا اسپریے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھے گا اس سرف والے پانی کا استعمال کریں گے اس کی وڈیو میں بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں موجود ہے وہ وڈیو دیکھ کے اس اسپریے کو آپ تیار کر سکتے ہیں اس اسپریے کا بینفیٹ یہ ہے یہ دو میٹ سے پہلے تیار ہو سکتی ہے اور اضافی پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے میں اس اسپریے کا استعمال کرنے والا ہوں ایک لیٹر پانی کے اندر کم از کم ہنڈرڈ ایمیل اس لیکوڈ کا استعمال کرنا ٹھیک ہو گیا اس طرح بوتل کے اندر ڈال لیں شاور والی بوتل کو تین سے چار مرتبہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں بہت ہی آسان کام ہے اس کا شاور کرنا ہے اس کا شاور زیادہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ پودے کو کسی بھی لحاظ سے متاثر کرنے والا نہیں ہے جب آپ نے سپریے کرنی ہے کوشش کریں اوپر والی سطح سے کر لیں اگر چھات نہیں ہے تو نیچے سے دور سے کھڑے ہو کے اس طریقے سے سپریے کریں جہاں تک یہ سپریے کر سکتے ہیں وہاں تک تو پودے کو سیف کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے شاور کیا ہے یہ کیڑے مکوڑے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اس طرح پتے اٹھا کے بھی آپ کریں پودے کے چاروں اطراف یہ والا شاور کریں اوپر والے حصے سے جب آپ پودے کو محفوظ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں جب آپ شاور کر رہے ہو تو آپ نے پودے سے دو سے تین فیٹ فاصلے پر کھڑے ہو کے اس طریقے سے شاور کرنا ہے اسی سپریے کو پدرہ دن کے بعد استعمال کریں گے پودہ سو فیصد برونی سطح سے محفوظ رہے گا مختلف انسیکٹ سے جب پودہ سو فیصد محفوظ رہے گا تو آپ ریزلٹ دے کے حیران ہوں گے نکلنے والا پھل بھی خراب نہیں ہوگا اور پودے کی قوت مدافع بھی اچھی رہے گی ہماری دے گئی کھا دیں ضائع اس لیے ہوتی ہیں اچھا ریزلٹ اس لیے نہیں دیتی کہ مختلف قسم کے انسیکٹ برونی سطح سے پودے کو متاثر کرتے ہیں یہ آسان سا طریقہ اس طرح آپ پودے کو اوپر والی سطح سے محفوظ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پہلا طریقہ کون سا اپلائی کرنا ہے نیچے زمین والا جو حصے اس پر کیمیکل اسپریس ضرور کرنا ہے اور اس کا استعمال آپ مہینے کے وقفے پر کر سکتے ہیں اور جو پودے کے اوپر شاور کرنا ہے یہ بڑا کارا مند ہے اچھا ہے پودے کو سا شفاف بھی کر دے گا پودے کی قوت مدافع میں بھی اضافہ کرے گا اور مختلف قسم کے جو انسیکٹ اٹائے کرتے ہیں اس سے بھی پودے کو بچائے گا آپ اس کا استعمال پندرہ دن میں ایک مرتبہ کر سکتے ہیں موسیقی